جیسے صحابہ میں اور را صحابہ میں ایک صحابی ہے جن کا نام ہے عبی بن قعب رضی اللہ تعالیٰ قرآن بہت اچھا پڑتے تھے امامت بھی کیا کرتے تھے مختلف مواقع سے یہ وہی صحابی رسول ہے نا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بعض سنان نبی دعوت وغیرہ کی روایت کہ بعض خواتین نے ترابی کا احتمام کیا اور انہیں امام متین کیا یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ مجھے امامت کی ذمہ داری دی جا رہی ہے خواتین کو ترابی پڑھانا ہے اور اس میں یہ ذکر بھی گیارہ رکعت پڑھانا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے رضا مندی زائر ہے اور خود عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے جب بازابتہ ایک جماعت کروائی مسجد نبی میں تو موتہ کی روایت ہے صحیح روایت ہے یعنی ترابی کی جماعت کروائی جارہ رکعت پڑھانے کا حکم دیا تو مسلح کی ذمہ داری امامت کی ذمہ داری جن صحابہ کو دی گئی تھی اس میں سے ایک کون تھے عبی بن قاب رضی اللہ تعالیٰ تو ایک خاص مقام ان کا ہے قرآن مجید پڑھنے کے حوالے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز میں کھڑے ہوا کرتے تھے ایک مرتبہ قرآن کی آیت نازل ہوئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبی بن قاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلوایا اور کہا کہ کہا کہ اے عبی اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں قرآن کی یہ آیتیں پڑھ کر تمہیں سناؤں قال عبی تو عبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ اللہ سمانی لک کیا اللہ تعالیٰ نے میرا نام لے کے آپ کو کہا ہے کہ عبی کو بلاؤ اور قرآن پڑھ کر سناؤ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہو یہ جو قرآن کی آیتیں نازل ہوئی ہیں انہیں اپنے کسی صحابی کو بلاؤ کر سنا دو اتفاق سے مجھے بلالیا گیا اس لئے انہوں نے کنفرم کیا کہ اے نبی آپ یہ بتائیں کیا آسمان سے یہ حکم ہوا ہے یعنی اللہ نے عرش والے نے میرا نام لیا ہے کہ عبی بن قابی کو بلاؤ کر سناؤ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ سمع کے لی ہاں اللہ تعالیٰ نے تمہارا نام لے کے کہا ہے کہ عبی کو بلاؤ اور یہ آیتیں پڑھ کر سناؤ یہ پوری آیات تھی یہ نئی نئی نازل ہوئی تھی ابھی جیسے نازل ہوئی تو اللہ نے کہا یہ جو آیتیں دی جا رہی ہیں اسے سب سے پہلے عبی کو بلاؤ کر سناؤ ان کا شوق ان کا ذوق انتظار میں رہتے تھے کہ قرآن کی نئی آیتیں نازل ہو اور ہم اس کو یاد کریں پڑھیں تو جب یہ آیتیں نازل ہوئیں بڑی اہم آیات ہیں جب یہ نازل ہوئیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ اچھا ایسا کرو عبی کو بلاؤ سب سے پہلے پڑھ کر اسے سناؤ تو عبی بن قاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یقین نہیں ہو رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ میرا نام لے کے جو کی نبی نہیں ہے اللہ کی نبی کے صحابی ہیں ان کو یقین نہیں ہو رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ میرا نام لے کے کہے گا کہ ان کو بلا کے سناؤ تو کنفرم کیا کہ اللہ تعالیٰ نے میرا نام لیا ہے اللہ کے نبی نے کہا ہاں یہ سن کر عبائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے یہ خوشی کے آس ہوتے ہیں آدمی کبھی تکلیف سے روتا ہے کبھی بہت زیادہ خوش ہو جاتا ہے تو ابھی سبان نہیں پاتا اپنے آپ کو رونے لگتا ہے یہ خوشی کے آس ہوتے ہیں حقیقت میں بہت بڑی فضلت کی بات ہے بہت بڑی بات ہے کہ اللہ رب العالمی نام لے کے اپنے نبی کو حکم دے کہ ان کو بلا کے اتنی بڑی عزت کیوں ملے اللہ تعالیٰ نے نام لے کے کہا ان کو بلا پھر سناو تو قرآن کی وجہ سے قرآن سے جو ان کا رشتہ تھا قرآن پڑھنے اور سننے کا جو شوق تھا ان کے اندر اسی بنیاد پر اللہ رب العالمین نے ان کی یہ حسنہ عبضائی کی کہ ان کو یہ عزت بخشی کہ اپنے نبی پر آیتیں نازل کر کے فرما رہا ہے کہ اوہ بھئی کو بلا ان کو سناو ایسے ہی فائدہ من اسلامی ویڈیوز دیکھنے اور منحج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کرے تاکہ آپ کے لئے ذریعہ نجات جنت کے حصول کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے آمین جزاک اللہ خیرن